موسیقی سعودی تیل تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ جنگ نہ کرنا اندیہ دیتو یہ کہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے اور نہیں کبھی امریکہ نے سعودی عرب سے اس کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا ہے دیکھنازین آج کی ویڈیو آپ حباب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ان دونوں ٹاپک پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اگوانیسان کی مرکزی صوبے پروان میں سردارتی اتخابات کے اندر جو دھماک ہوا اس کے پیچھے کون ہے جو آج تک کا سب سے بڑا دھماک ہے کیونکہ اس دھماکے کے وجہ سے چوبیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اکتیس زکمی ہیں اور دوسری طرف ڈونال ٹرمپ کا جو بیان آیا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن جو سعودی عرب کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور طالبان کے خلاف بھی امریکہ کا اپریشن شروع ہے جبکہ امریکہ کو طالبان کے اندر بہت بری طریقے سے مار پڑ رہی ہے وادی سمین مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ ہباب کو مل سکیں ریپورٹ کے مطابق اگوانیسان کے صحت احکام کا کہنا تھا کہ پروان میں صدر اشرف غدی کی جانب سے منقضہ انتخابی ریلی کے قریب دھماکہ ہوا جس میں مطید ہلاکتے ہوئی صوبائی ہسپتال کے سربراہ ڈاکٹر عبدالقاسم سنگیت کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں اور ان میں سے زیادہ تار متاثرین شہری لگ رہے ہیں علاقے میں ایمولنس مجود ہیں اور اموات میں اضافے کا حدشہ ہے چمالی صوبے پروان میں چارہ پر ہسپتال میں مجود داکٹر عبدالقاسم کا کہنا تھا کہ اس حملے میں اکتیس افراد زخمی بھی ہوئی ہیں دوسرے جانب سردارتی میم کے ترجمان حمید عزیز کا کہنا تھا کہ اشرف غدی وہاں مجود تھے لیکن وہ محفوظ ہیں اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ساتھی انہوں نے اس حوالے سے مزید تفصیل فرام کرنے سے انکار کیا ادھر پروان میں صوبائی گورنر کے ترجمان وحید شہکار کا کہنا تھا کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب مقام کے داخلی راستے کی طرف ریلی کا مزند تھی اپدائی طور پر حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی تاہم یہ دھماکہ ایسے وقت میں ہوا جب بدامنی کا شکار اگوانستان میں روہ ماہ کے آخر میں صداتی اتحابات ہونے جا رہے ہیں طالبان کی جانب سے اگوانیوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ ووٹ نہ دیں کیونکہ وہ پولنگ ایسیشن اور انتحابی مہم کو نشانہ بنائیں گے وارے سمید یاد رہے کہ اٹھرہ سال سے جاری اگوان جنگ کے خاتمے کے لیے امریکوں اور طالبان کے درمیان مذکرات جاری تھے جو گجیستہ ہفتے امریکی صدر کے اعلان کے بعد متفق ہو گئے امریکی صدر ڈولر ٹرمپ نے گجیستہ ہفتے اچانک افغان طالبان کے ساتھ مذکرات کے خاتمے کا اعلان کیا تھا اور اس کی وجہ انہوں نے افغان در حکومت قابل میں طالبان کے حملے میں ایک پوجی کی ہلاکت کو قرار دے دیا تھا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیپ ٹونڈ میں طالبان اور افغان لینماوں سے ہونا والی حفیہ ملاقات کو بھی مطل کر دیا تھا دوسری جانب پاکستان نے افغان صوبے پروان میں دیشتگرد حملے سے سخت مضمت کا اظہار کیا دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان پروان صوبے میں اشرف غنی کی اتحابی ریلی پر دیشتگرد حملے اور اس میں خواتین اور بچوں سمیں چوبی شہروں کی ہلاکت کی اطلاع پر افسوس کا اظہار کرتا ہے بیان میں کہا گیا کہ ہم سوگوار خاندانوں سے تحذیب کرتے ہیں جبکہ حملے میں زخمی افراد کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں پاکستان ہر سطح پر تیشتگردوں کی مضمت کرتا ہے اور اسلام آباد اغانستان میں جمہوری عمل مضبوط بنانے کے ذریعے میں ملک مکمل عمل و استقام کے لیے اغوان پوششوں کو مکمل حمایت کرتا ہے باری سمین اس سے پہلے بھی ہم ویڈیو بنا کر آپ کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان ابھی بھی حالت جنگ میں ہیں پاکستان خود ستر سال سے دعشتگردی کے خلاف لڑ رہا ہے اور ان ستر سالوں میں نجانے کتنے بے گناہ پاکستانی شہید ہو گئے اور ان ستر سالوں میں پاکستان کی پاک آرمی نے اہم کردار ادا کیا اور کافی جوانوں نے شہادت بھی حاصل کی عمران خان صاحب پہلے بھی کہا چکے ہیں کہ پاکستان خود دعشتگردی کے خلاف لڑ رہا ہے اور پاکستان کی بھی یہی کوشش ہے کہ دنیا کی تمام ممالک سے دعشتگردی کا ہمیشہ سے خاتمہ کیے جائے باری سمین اب ہم آپ کو ڈالر ٹرامپ کی وہ بیان سناتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں ہم سعودی عرب کو سپورٹ نہیں کر رہے یہ ڈالر ٹرامپ کا بیان ہے جبکہ ڈالر ٹرامپ نے خود سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کو کال کی اور کہا کہ آپ ہمیں اجازت دے تو ہم آپ کے دشمنوں کو پکڑ سکتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ آپ پر جو حملہ کیا گیا ہے اس کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے اصل میں یہاں پر امریکہ خود چاہتا ہے کہ ایران کا خاتمہ کیا جائے اور اس دفعہ وہ سعودی عرب کو آگے کر رہا ہے جبکہ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ ہم دیسے گردوں کے خلاف خود لڑ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم دشمنوں کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں سعودی عرب کو بھی اندازہ ہے کہ امریکہ میں ہمیں وفاد نہیں ملے گی لیکن امریکہ اس دفعہ سعودی عرب کو اپنے ساتھ ملا کر اسلامی ممالک کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں رپورٹ کے مطابق دونر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایران ہی سعودی عرب تنصیبات پر حملے میں ملوث ہے تاہم وہ پھر بھی خطے میں جنگ نہیں چاہتے خیار رہے کہ امریکہ نے الزام قائد کیا تھا کہ ایران کتے میں موجود اپنے حریف سعودی عرب میں تیل تنصیبات پر حملے میں برائراز ملوث ہے امریکہ کے صدر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ سعودی عرب میں تیل تنصیبات پر ہونے والے حملے کا ردعمل دینے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے واشنٹنگ نے اپنے حدف بھی تیار کر رکھے ہیں تاہم ایک روز بعد ہی اپنے حالیہ بیان میں امریکہ کے صدر کا کہنا تھا کہ انہیں ایسا کرنے کی کوئی جلدی نہیں دونر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس مزید آپشن مجود ہیں ابھی ہم ان آپشن کی جانب نہیں دیکھ رہے بلکہ پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ تیل تنصیبات پر حملہ کس نے کیا امریکہ تحقیقات کر رہا ہے کہ ان حملوں میں ایران ملوث ہے جبکہ اس حوالے سے امریکہ کے صدر کا کہنا تھا کہ یہ یقیناً اسی طرف دیکھ رہے ہیں خیار رہے کہ امریکہ کے موجودہ صدر ڈونر ٹرمپ صدارت کا منصف سبھالنے کے بار واشنٹنگ کو وارث میں ملی جنگوں سے دور کرنے کی کوشش میں اپنا زیادہ وقت گزار رہے ہیں ڈونر ٹرمپ نے واضح کیا کہ سعودی عرب کے لیے انہیں کسی تنازع میں جانے کی جلدی نہیں اور نہ ہی وہ جنگ کی خواہش رکھنے والی شخصیات کے حامل ہیں ٹرمپ نے ایران پر الزام آئیت کرنے کے بیان سے خود کو الادہ کرتو یہ کہا کہ امریکہ کا بینہ کے ارکین بشمال مائک پولنیوں اور سیکرٹی تونائی رک پیری نے تیران پر الزام آئیت کیا اور وہ لوگ جلد سعودی عرب جائیں گے یاد رہے کہ اپنے دورہ ترکی کے دوران ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا تھا کہ سعودی اتحادی افواد کی یمنی عوام پر بمباری کے نتیجے میں وہاں کے باسی جوابی کروائی کر رہے ہیں اپنی بات کو جاری رکھ دیئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یمنی عوام اپنے دفاع کا قانون حق استعمال کر رہے ہیں امریکہ صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے سعودی عرب کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا دولارٹ راپ نے کہا کہ ہم نے سعودی لوگوں سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا لیکن ہمیں اس کے ساتھ فل بیٹھ کر معاملے کا حال نکالنا ہے امریکی صدر نے واضح کیا کہ یہ حملہ سعودی عرب پر ہوا ہے ہم پر نہیں ہوا کیار ریکہ 14 ستمبر کو سعودی عرب میں حکومت کے زیرے انتظام چننے والی دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی عربوں کے دو پلانٹس البقی اور خریص پر ڈرون حملے کیے گئے تھے ڈرون حملوں سے تیل کی تنصیبات پر آگ برد پٹھی تھی تام سعودی پرس اجنسی نے سعودی وزارت داخلہ کے ذرائع کا حوالہ دیتو یہ بتایا تھا کہ البقی اور حریص میں لگنے والی آگ پر کابو پا لیا گیا ہے اس حملے کی ذمہ داری غوشی باغیوں نے قبول کی تھی جبکہ اس کے اکسی ترجمان نے کہا تھا کہ سعودی حکومت کو مستقبل میں بھی ایسے مزید حملوں کی توقع رکھنی چاہیے امریکہ نے جب ایران پر عرب کو تنصیبات پر حملے کا الزام آئیت کیا تو اسے مسرد کرتو یہ تیران نے کہا تھا کہ ایران پر الزام تراسی سے خطے میں تباہی ختم نہیں ہوگی بعد ازان ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ کو خبردار کیا تھا تیران کے خطے میں امریکہ مراکز اور تیارے ان کے مزالوں کے نشانے پر ہیں مہاری سمین واضح رہے کہ سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر ڈرون حملوں اور تیل کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے عالمی منڈری میں بھام تیل کی قیمتوں میں انہی اشاریہ پانچ فیصد تک کا ریکارڈ اضافہ ہو گیا تھا لیکن عزید ہمارا کام ہے ویڈیو بنا کر آپ کو سچائیس سے اگاہ کرنا اب آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا ہے چتنا آپ ملک پاکستان سے پیار کرتے ہیں تاکہ پوری دنیا کو اندازہ ہو کے اصل عقائق کیا ہے اور اندر کی بات کیا ہے وانی سمین آج کے لیے اتنی اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے اور ہمیں جیسی کوئی نیو انفارمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ مہباب کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور اگاہ کیجئے گا